اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں میں اپنے مریوں صبح کیا دیتی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بادل بھی ہے اچھا موسم ہے یہ مغرب کا ٹائم ہے تقریباً مغرب ہونے والی ہے ابھی اور میں نے اپنی ساری مریوں بند کر دی ہے اور اس ٹائم پہ میں اپنی جو مریوں کو میں نے کل جو کھانا دینا ہوگا وہ میں اس ٹائم بھی گو کے رکھوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں اپنی مریوں کو ہمیشہ نیچرل چیزیں دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ غاس بھی پڑھا ہوا ہے میں نے بھی یہاں پہ صفائی بھی کی تھی تو میں اپنی مریوں کو غاس بھی دیتی ہوں اور صبح صبح میں ان کو گندوں بھی دیتی ہوں پروٹین کا سورس ہوتا ہے اور مریوں شوق سے کھاتی ہیں لیکن گرمیوں میں ابھی تو موسم اچھا ہے تو مرگیاں کھا لیں گی لیکن جس دن دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے بادل نہیں ہوتے تو اس دن مرگیوں کو بھی کافی زیادہ گرمی لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایسے جو ہے گندم نہیں کھاتی تو پھر میں کیا کرتی ہوں میں گندم لے کے اب میں اس کو بھگو دوں گی یہ میں نے یہاں پہ ایک مٹی کا پیالہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں یہ سارے دانیں ڈال دوں گی دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کی مرگیاں ہوں یا جتنے آپ دانیں دینا چاہتے ہوں اتنے لے لیں اور آپ اس کو کسی بھی مٹی کے برتن میں یا کسی بھی برتن میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گندم ڈال دی اب میں اس کے اوپر پانی ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے گندم سارے ڈال دیا اور اب میں ساتھ پانی شامل کروں گی اتنا ہوں کہ یہ پورا ہی اندر بھیگا ہوا ہو میں نے گندم کی دانوں کو اچھی طرح سے بھیگو دیا ہے اور یہ ہی دانیں جو ہے میں اپنی مرگیوں کو صبح صبح کے ٹائم دوں گی یہ بلکل صبح کا ٹائم ہے میں اپنی مرگیوں کو کھولنے لگی ہوں یہ دانیں جبکل دیکھ کنگ ہیں اس دانوں کا پانی یہ مرگیوں کو اپنے مرگیوں ڈال دیں گے یہیں دانیں جو میں اپنے مرگیوں جگہ جگہ پر پڑی دیں گی اور ان پاکے ساتھ ساتھ میں مرگیوں کو روٹی بھول کر دیتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنی گنیوں کو اپنی مرگیوں کے ساتھ رکھا ہوئے تو سب سے پہلے گنیاں کھائیں گے اور اس کے بعد یہ مرگیاں کھا رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ